بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم بابا زبلنسا پر یہ صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ غلاب دیتی ہیں اہد پیری کو پھر سے شباب دیتی ہیں پرلے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے درود کا جواب دیتے ہیں جنہوں نے ابھی تک نہیں پھرہ وہ بھی مل کر پڑھ لیجئے صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہ ہی جن کو میری سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہ ہی جن کو میری سرکار بلاتے ہیں ارے خدا شاہید وہ قسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا میلاد مناتے ہیں ارے خدا شاہید وہ قسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا میلاد مناتے ہیں اور سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جو پندھال کے اندر کھرے ہیں وہ آگے تشریف لے آئے اور بیٹھے بقائدہ تلاوتِ قرآنِ پاک سے محفلِ پاک کا انعقاد کیا جا رہا ہے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ پندھال کے اندر تشریف لے آئیں اور بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جناب الحافظ القاری تشریف لے چکے ہیں اور ان کے بعد پیر صاحب کا بیان بھی شروع ہونے جا رہا ہے پیر صاحب بھی تشریف لے چکے ہیں جناب حضرتِ علامہ مولانا پروفیسر پیر سید محمد احمد شاہ صاحب چوڑا شریف والے وہ بھی تشریف لے چکے ہیں تلاوتِ قرآنِ پاک کے لئے ملتمیسوں شہرِ لہور سے آئے ہوئے داتا کی نگری سے آئے ہوئے محمد حضرتِ علامہ مولانا الحافظ القاری زینات القرآ فخر القرآ شمس القرآ الحافظ القاری قاری عابد حسین سلطانی رازوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ آپ تلاوتِ قرآنِ پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائیں اور آپ ہی اپنے بیٹھنے کا ثبوتِ نعرہِ تقبیر نعرہِ ریسالہ نعرہِ تحقیم نعرہِ حادری اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہِ تحقیم نعرہِ امارا وَالن کے فٹہ وللہن اذا سجا مام ما وزدحا کرم ربک وما قلا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَالْطُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَامَا وَادَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا مَا بَدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَعَلَى الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَالْطُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَامَا وَادَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا مَا بَدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى مَا قَلَا وَاللَسَهُ فَيُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى مَا قَلَا وَاللَمْ يَجِدِكَ يَتِيمًا وَفَأَوَى مَا قَلَا وَاللَّمُ فا اغنى ووجدک فا اغنى ووجدک عائلا فا اغنى فا امن يتيم فلا تقهر فا اغنى سبيل فاغنى فاما الیتیم فلا تکنهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَاتِ وَرَبِكَ فَحَدِثِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَعِنَاكَ الْكَوْثَرُ فَاشْقَلِّ لِعْرَبِكَ وَانْحَرُ اِنَّا أَعْطَعِنَاكَ الْكَوْفَرَ اِنَّا أَعْطَعِنَاكَ الْكَوْفَرَ فَاشْقَلِّ لِعْرَبِكَ وَانْحَرُ اِنَّا أَعْطَعِنَاكَ الْكَوْفَرَ اِنَّا أَعْطَعِنَاكَ الْكَوْفَرَ اِنَّا أَعْطَعِنَاكَ الْكَوْرِ اَعْطَعِنَاكَ الْكَوْرِ اَعْطَعِنَاكَ الْكَوْرِ اِنَّا أَعْطَعِنَاكَ الْكَوْفَرَ اِنَّا جِنَّوْ سَتءَعِنَاكَ الْكَوْرَ اَرْبِنَاكَ الْكَوْرَ جے جاوے سونا سائر کرنو دردھی نپ نپ جاوے جے سونا ہاتھ پھولا اندر پاوے ہاتھ پھولا تو بھی واد جاوے آزم ایڈا سونا ماہی منو کتری نظر نہ آوے انہی الفاظ کے ساتھ میں آئی ہوئے مہمان کو دعوی دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ناتے رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور کریں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے کے لئے دعوی دیتا ہوں بابا جی محمد اسلام صاحب کہ وہ آئیں اور ناتے رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدر نعرہ حیدری نعرہ حیدہ نعرہ حیدر سلاللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ اثر ساری زندگی نارے لانے سرکار دے جرے آن دے بکھ جان دے سی این جسن منان دے جرے آن دے بکھ جان دے سی این جسن منان دے کل نبیان دے سردار دے ساری زندگی نعرے ہیں نعرے ہیں لانے ہیں سرکار دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جیرے سرکار دیاں میں پلانس جان دے ننگیاں مرادان جو جو رب کھول پان دے جیرے سرکار دیاں میں پلانس جان دے ننگیاں مرادان جو جو رب کھول پان دے جیرے سرکار دیاں میں پلانس جان دے جیرے زکر سنیندہ کر دے جیرے زکر سنیندہ کر دے جیرے سرکار دیاں میں پلانس جان دے ساری زندگی نعرے ہیں نعرے ہیں جیرے سرکار دیاں میں پلانس جان دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نور نال آپ نے بنایا محل مونے نو آپے ہی بنا کے آپے چو ملیا سونے نو نور نال آپ نے بنایا محل مونے نو آپے ہی بنا کے آپے چو ملیا سونے نو سب آرشی پرشی چک گئے ہیں اوہ دو سارے رولے مک گئے ہیں سب آرشی پرشی چک گئے ہیں اوہ دو سارے رولے مک گئے ہیں جد قدم چمیں من ٹھار دے اکسا ساری زندگی نہ رہے ہیں نعرے ہیں لانے سرکار دے اکسا ساری زندگی نہ رہے ہیں لانے سرکار دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پڑھ کے تری پانتے ہیں سنانے پہیا سونیاں صد کا نوا سے آندہ روزے تے بلا لو پڑھ کے تری پانتے ہیں سنانے پہیا سونیاں تیرا دیتہ صد کا ہی کھانے پہیا سونیاں اسی نبی نبی جی کہنا ہم یو ویر دو پکاں دی رہنا ہم اسی نبی نبی جی کہنا ہم یو ویر دو پکاں دی رہنا ہم کالی کملی بڑی سردار دے سا ساری زندگی نارے نارے لانے سرکار دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رسلم جی اماریانو گلن حل لہ لہو صد کا نوا سے آندہ روزے تے بلا لو رسلم جی اماریانو گلن حل لہ لہو صد کا نوا سے آندہ روزے تے بلا لو ایک پل نیو چھوڑے سینے ایسا راج راج بوسے لینے ایک پل نیو چھوڑے سینے ایسا راج راج بوسے لینے سونیا کا دے دار باہر دے ایسا ساری زندگی نارے لانے سرکار دے جی اماریانو گلن حل لانے سرکار دے ساری زندگی نارے لانے سرکار دے ساری زندگی نارے لانے سرکار دے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے اندر اپنی حاضری لگوا رہے تھے بابا جی محمد صلی اللہ رب العزت ان کی عمر کے اندر آواز کے اندر برکتیں عطا فرمائیں سب کہہ دیجئے آمین کہ رہے گا یوہی ان کا چرچہ رہے گا رہے گا یوہی ان کا چرچہ رہے گا رہے گا یوہی ان کا چرچہ رہے گا کن کا چرچہ رہے گا مدینے والے مصطفیٰ کا چرچہ رہے گا سب کہہ دیجئے سبحان اللہ پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ رہے گا یوہی رہے گا رہے گا یوہی ان کا چرچہ رہے گا پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے انہی علماظ کے اندر میں اگلے سناخوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نہ تے رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور کریں جناب ماشت محمد سحیل صاحب محبت کے ساتھ درود پاک بڑی سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ و سلاللہ علیکہ یا حبیب اللہ سلاللہ علیکہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلاللہ علیکہ و سلاللہ حبی بلahren رب یار بننائی سونا سارے زمانے تو رب یارے بنائی آئے سونا سارے زمانے تو سارا حسن لٹا چھٹیا محبوب یگانے تو سارا حسن لٹا چھٹیا محبوب یگانے تو محتاج یا مک جاسن ریسی نکمی کوئی محتاجی مک جاسن لٹا چھٹیا محبوب یگانے تو سلمان آو کاتے تو وعد ملدائے سیدان دے گرانے تو آو کاتے تو وعد ملدائے سیدان دے گرانے تو رب یارے بنائی آئے سونا سارے دردیا پتے راتوں آو کاتے دردیا پتے راتوں رب یارے بنائی آئے سونا سارے زمانے تو سارے سارے حسن لٹا چھٹیا محبوب یگانے تو ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے اندر اپنی حاضری لگوار رہے تھے محمد سحیل صاحب اللہ رب العزت ان کی آواز کے اندر برکتیں عطا فرمائی آخری سنخان آئے ہوئے مہمان جو کہ سید بھی ہے جن کی نات ہے اور کچھ لمحوں کے بعد جن کا بیان ہے وہ بھی سید ہے اور ہم نے دونوں صداد کا بہت ہی پور زور انداز کے ساتھ استقبال کرنا ہے کہ اب نات رسول مقبول کے لئے دعویٰ دیتا ہوں سید ہے تو آپ نے اور میں نے ان کا استقبال کرنا ہے کہ شبیر و شبر دی امی زہرہ شبیر و شبر دی امی زہرہ نبیدے گر و جمی زہرہ شبیر و شبر دی امی زہرہ نبیدے گر و جمی زہرہ مقام تیرے مقام مقام تیرے نکون سمجھے سننی ہن تیرے کمی زہرہ مقام تیرے نکون سمجھے سننی ہن تیرے کمی زہرہ سجدہ سجدہ خدان لنبا کرن دی خاتیر سجدہ خدان لنبا کرن دی خاتیر رات مانگ دی ہے لمبی زہرہ سجدہ خدان لنبا کرن دی خاتیر رات مانگ دی ہے لمبی زہرہ انہی الفاظ کے ساتھ ہائے ہوئے مہمان حضور کی برا سید محمد کرامد علی شاہ صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اس تیج پر تشریف لائیں انہت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور کریں انہیں قیامت سے پہلے زوردان نعرہ لگائیں سید ہے ان کا استقبال کرنا ہے نعرہ تقبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے علی کا بھگز چہرہ بگار دیتا ہے علی کے ذکر کو اتنا نہ سمجھ اے مونکر علی تو ایک ہاتھ سے خیبر اکھار دیتا ہے نعرہ ہی حیدری نعرہ حیدری حضرت قبلہ سید محمد قرامت علی شاہ قاظمی دامت برکاتہم تمامی احباب میرے ساتھ مل کر اس عقیدت کے ساتھ رسال امام صلی اللہ علیہ سلم کی برگاہ میں حدیع درود پیش کریں کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ و سلم علیہ یا حبیق حبیق اللہ ڈونڈیں گے سبی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار کہیں گے گناہ گار کہاں ہے سرکار کہیں گے گناہ گار کہاں ہے اور پروانہ پروانہ جنت پروانہ آئے جنت لیے ڈونڈیں گے پریشتے پروانہ پروانہ سرکار سرکار صلی اللہ علیہ نشات فرماتے کہ جو میرا امتی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے ایک ایسا درخت اگایا جاتا ہے کہ عربی نصف کا گوڑا اگر اس کے سائے میں سو سال تک دھوڑتا رہے پھر بھی اس کا سائے ختم نہیں ہوتا جو جو جنت میں اپنے درخت لگوانا چاہتے انچی واد میں کہ سبحان اللہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑوں خود سبر جاؤں مل کے پڑے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ رب نے دیکھا یا کیسا اپنا کمال سوڑا آمین آبی بی سب تو تیرا حیل سوڑا رب رب نے دیکھا یا کیسا رب نے دیکھا یا کیسا اپنا کمال سوڑا آمین آبی بی سب تو تیرا حیلال سوڑا آمین آبی بی سب سوڑا تیرا آنکھ حلی ماد آئی میری تیعید ہو گئی جاگے نصیب میرے سوڑے دیدید ہو گئی آنکھ حلی ماد آئی میری تیعید ہو گئی جاگے نصیب میرے سوڑے دیدید ہو گئی ایسا نہ بیک یا کوئی ایسا نہ بیک یا کوئی آج تیم پال سو ہونا آمین آبی بی سب تو تیرا ہے لال سوڑا آمین آبی بی سب تو تیرا ہے آنکھیں جبریل سارے نبی تیر سول وے کے رب دے پیارے سارے بند مقبول وے کے جبریل فرماتے ہیں بڑے حسن والے دیکھے بڑے بڑوں کا حسن دیکھا حسن یوسف پی دیکھا بڑے بڑے غسینوں کا حسن دیکھا پر آمینہ کو دیکھا آمینہ کے لال کو دیکھا سرکار دو عالم کو دیکھا مصطفیٰ کو دیکھا کمال دیکھا آنکھیں جبریل سارے نبی تیر سول وے کے رب دے پیارے سارے بند مقبول وے کے ایسا نہ وے کے کوئی ایسا نہ وے کے کوئی ایسا نہ وے کے کوئی حسن و جمال سوڑا آمینہ بی بی سب تو تیرا غیل سوڑا آمینہ بی بی سب تو تیرا غیل سوڑا میرے آقا تو سونے سونے میرے آقا کی یار بھی سونے کہتے سوان اللہ سون آگے آپ سوڑا سوڑا سونے تیار سوڑے ستی کمرگنی حیدر کررار سوڑے سوڑا آگے آپ سوڑا سوڑے تیار سوڑے ستی کمرگنی حیدر کررار سوڑے سوڑے تیرے دماد سوڑے تیرے دماد سوڑے تیرا سسرال سوڑا آمین بی بی سب تو تیرا حیل سوڑا آمین بی بی سب تو تیرا حلال سوڑا رب نے دکھایا کیسا اپنا کمال سوڑا آمین بی بی سب تو تیرا حلال سوڑا احمدہو نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد فعووذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تخبون اللہ فاتبیونی يخببكم اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولِهُ النبیشِ الكریم العبید ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسلیمًا کوئی زبان خموش نہ رہے بلند آواز دینا دروشنی پڑھو السلام علیکہ يا رسول اللہ وَعَلَىٰ لِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ قوتِ عشق سے حرپست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنوں دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساکی ہو تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بز میں توحید بھی نہ ہو دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے بز میں ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے حمد و صلاح کے بعد نہائیت واجب الاحترام چراہی برادران مریدین محبین الشاکان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قرب و جوار سے تشریف لائے دور و نزدیک سے تشریف لائے اللہ رب العزت سب کا آنہ اس روحانی محفل میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مریدین محبین توجہ فرمائیں کہ بھلا پیر صاحب سٹیج کی زینت بننے والے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے آپ ان کی زیارت بھی کریں گے اور خطاب بھی سنیں گے ابھی کچھ ہی دیر تک نو بجے پیر صاحب کا خطاب شروع ہوگا پانچ سات منٹ باقی ہیں توجہ رکھئے اور بابا جی فرمایا کر دے سی کوئی یار دگل سنام اللہ کوئی یار دگل سنام اللہ نہ لمے پینڈے پام اللہ نہ علمہ وچ فسام اللہ تے انہیں یار دگل کرنے یہ پیر صاحب آنا ہے تے پیر صاحب دی آمد دے نال مائک پیر صاحب دے آوال لے پھر پیر صاحب دا سی خطاب سنانگے اور نال سید بادشاہ دی زیارت بھی کرانگے دوستو قرآن کہتا ہے کل ان کنتم تخبون اللہ فتبعونی یخببکم اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فتبعونی میرے محبوب سے محبت کرو میرے محبوب سے محبت کرو جب میرے محبوب سے محبت کامل ہو جائے گی پھر کیا ہوگا یخببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا دوستو حضرت بلال حبشی صدی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے یار کے لیے مارن کھائی تو عقیدت اور محبت ایسی ہوئی کہ حضرت بلال حبشی کو کون نہیں جانتا رنگ سانولہ ہے موٹے موٹے ہوتھ ہیں پڑے لکھے بھی نہیں ہیں لیکن عقیدت اور حضور کے ساتھ عقیدت اور محبت کی وجہ سے حمایت رسول حاصل ہوئی تو پھر کیا ہم ملا حضور فرماتے ہیں جب میں جنت میں گیا جب میں جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے ایک آہد سنی آواز سنی فَسَمِتُوا خَشْخَشَتَا عَمَامِ فَإِذَا هُوَبْ بِلَال میں نے آہد سنی میں نے آواز سنی تو میں نے جب دیکھا میرے آگے چلنے والا جنت میں کوئی اور نہیں میرا بلال ہے میرا بلال ہے حمایت رسول حاصل ہوئی حمایت رسول ایسی حاصل ہوئی کہ چند ہی ایسے لوگ ہوں گے جو مقام ملا ہوگا جو مقام حضرت بلال حبشی عقیدت اور محبت کے وجہ سے پا گیا اب پا گے یار واسطے ماران کھا دیا تتیرے تے لٹایا گیا میرے بابا جی امیر المجاہدین خادم حسن رضوی رحمت اللہ تعالی یار واسطے جیناوی کٹیا تشدد بھی ہویا یار واسطے سب کچھ پرداشت کیتا تبرگیا کیا یار نل پیارے میں ہو بے جدو آخری وقت ہو بے تکی بند آکھے روح میرے پیراہان خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی ہو میرا یار آیا ہو میرا یار آیا یار واسطے سب کچھ کرنا پیند آئے ماران کھانیاں پیند گیا پھر حمایت رسول حاصل ہون دیئے شاعر کہند آئے ماں رکھا کھا کے بلالا کا دنا لہن دا سی بان لاب اچھا بولو اور اچھا بولو ماں رکھا کھا کے بلالا کا دنا لہن دا سی کعب دی چھت تے کھڑا ہو کے اے ہو کہند آسی یار لئی ماران جے کھا یہ تے کمی رہن دی نہیں جشن سونے دا منایے تے کمی رہن دی نہیں جشن سونے دا منایے تے کمی رہن دی نہیں حضرت بلال حدشی رضی اللہ تعالیٰ اچھ کے رسول یار واسطے ماران کھا دیاں یار واسطے تتیرے تبی لٹایا گیا یار واسطے سکھا میں جبایاں گیاں نے اوہ میں یا کہند آئے بلال رب محمد چھڑ دے محمد عربیدہ دامن چھڑ دے حضرت بلال کہند نے میرے جسم میں جو چاند نکل سک دیئے نہ رب محمد چھڑاں گا نہ محمد عربیدہ دامن چھڑاں گا یار نہیں مارا مارا کھا کھا کے بلالا کھا دنا نہندہ سی مارا کھا کھا کے بلالا کھا دنا نہندہ سی کامے دی چھتتے کھڑا ہو کے اے ہو تیندہ سی یار نہیں مارا جے کھا یہ تے کمی رہن دی نہیں یار نہیں مارا جے کھا یہ تے کمی رہن دی نہیں جشن سوڑے دا منا یہ تے کمی رہن دی نہیں جشن سوڑے دا منا یہ تے کمی رہن دی نہیں دوستو محبت رسول اطاعت رسول یاد رکھیں کہ محبت ہو اور رسول اللہ کی اطاعت نہ ہو تو پھر بھی حمایت رسول محبت رسول حاصل نہیں ہو سکتے سمجھ رہے ہیں کہ محبت تو ہو اطاعت نہ ہو قرآن کہتا ہے من یتئر رسول فقد اتا اللہ واتی اللہ ورسول اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے فرمایا سونے آجے توں بولیں تے میں بولا ساڑھے دو مادی ایک کو زبان ہوئے ساڑھے دو مادی ایک کو زبان ہوئے فرمایا محبت ہو اطاعت نہ ہو حمایت رسول حاصل نہیں ہو سکتی محبت اور اطاعت یہ لازم اور ملزوم ہے کیا ہے لازم اور ملزوم ہے فرمایا محبت بھی ہو اطاعت بھی ہو پھر حمایت رسول حاصل ہوتی ہے پھر بلانے حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اعزان پڑتے ہیں حضرت بلالی حبشی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو میں نے اعزان پڑھی حضر میں پڑھی سفر میں پڑھی میدان میں پڑھی بیانبان میں پڑھی خوشک میں پڑھی جہاں بھی پڑھی یا رسول اللہ رخ کرتا رہا کعبے کی طرف رخ کرتا رہا کعبے کی طرف یا رسول اللہ آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں اور اپنا رخ کر کے کس طرف اعزان پڑھوں میرے آقا نے فرمایا بلال تُو نے پہلے اعزانیں پڑھی رخ کرتا رہا کعبے کی طرف آج تیرا مصطفیہ تجھے حکم دیتا ہے اپنا رخ میری طرف کر کے اعزان کہتے کیونکہ آلہ حضرت مجدد دین و ملت نے کلم اٹھایا آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو حضور سیدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک دس وہ ہے کہ میرے آقا کعبے کا بھی کعبہ ہے جب ہم آمینہ کے گھر حضور کی بھی علادت ہوئی تو مولد شریف کی طرف کعبہ بھی جھکا ہوا ہے کعبہ بھی جھکا ہوا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ کی عظمتیں مجھے تسلیم ہے مگر یا رسول اللہ سجدوں کے واسطے تیرا دروار چاہیے سجدوں کے واسطے تیرا دروار چاہیے دوستو محبتِ رسول ہو اطاعتِ رسول ہو پھر حمایتِ رسول حاصل ہوتی ہے تو پھر بلالِ حبشی پکے مومن بنتے ہیں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ تحقیر نعرہِ حادری تعاجدار ختم نبو اللہ هو اللہ هو اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجیس پاسے کن لاما چرچ تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان تو صدق جاما چرچ تیرے نے سونیا تیرے نے مکہ ویچ ویخیا مدین ویچ ویخیا مکہ ویچ ویخیا مدین ویچ ویخیا اسا تینو آشکان جسین ویچ ویخیا آقا سونیا جتو لنگ نائے دس دیا راما چرچ تیرے نے سونیا تیرے نے کل نبیان تینو فرشت ویخیا کل نبیان تینو فرشت ویخیا رب نے بلا کہ تینو عرشت ویخیا تیرے رب نو بھی تیریان چاما چرچ تیرے نے سونیا تیرے نے اصلا دوسرا ملے گا یار بللا اور ساڑھا لیکھ لائے غلامہ میں چنا مدینے دے چان سونیا ساڑھا لیکھ لائے غلامہ میں چنا مدینے دے چان سونیا ساڑھی حشرن پھار لائیں با مدینے دے چان سونیا میرے سونے دل بر جانی میرے سونے دل بر جانی اے تھے او تھے دوے جہانی تیرے قدم اچھ مل جائے تھا مدینے دے چان سونیا اسلام علیکہ یارسول اللہ و سلم علیکہ یارسول اللہ و سلم علیکہ یارسول اللہ و سلم علیکہ یاربیب اللہ عشق احمد چاہیے عشق احمد چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشمیں بنا چاہیے ان کے سنگے آستا پر سکھ کے سر روتا رہوں سبحان اللہ نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری حیدری آستان علیہ چورا شریف ان کے سنگے آستا پر رکھ کے سر روتا رہوں ایسا دن اور ایسی شب ایسا مہینہ سبحان اللہ ایسا دن اور ایسی شب ایسا مہینہ چاہیے تیری چاہت میری چاہت میں یہ زاہد فرق ہے تیری چاہت میری چاہت میں یہ زاہد فرق ہے کہ تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے ایسا دن اور ایسی شب ایسا دن اور ایسی شب موسیقی 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 پیر چورے والے ویکھلو عبد تے اجاز دی تصویر ویکھلو اجاز پیر ورگا کوئی نہیں جگتے اونا اے عبد پیر ورگا کوئی نہیں جگتے اونا اے عبد پیر ورگا کوئی نہیں جگتے اونا اے عبد تے اجاز دی تصویر ویکھلو عبد تے اجاز دی تصویر ویکھلو سونے سونے پیر چورے والے سونے پیر چورے والے سونے پیر چورے والے سونے پیر چورے والے اللہ 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 نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکر صدق اللہ العظیم وصدق رسولننبی الامین الکریم سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقتص میں صدی دککت سے حسن کمالِ محمدست فاروق زلِ جاہ و جلالِ محمدست عثمان زیہ شمع جمالِ محمدست حیدر بحارِ باغِ خسالِ محمدست سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں حدیعہ درود و سلام پیش کی دیا السلام علیکہ حضور پر نور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا صحابی رسول کو لو سوال ہویا اے صحابی رسول ایک مسئلہ تو بتائیے کہ زہر اور عصر میں آپ کو پتا کیسے چلتا کہ حضور قرات فرما رہے ہیں تُسری جان دیو نا بھئی ساڑھے امام صاحب جو تو قرات کرن فجر دیندر مغرب دیندر اشاہ دیندر قرات کرتے ہیں بلند آواز نال جہر نال اچھی آواز نال زہر اور عصر میں قرات ہوتی ہے آہستہ خفیہ پوشیدہ سری امام صاحب قرات کرتے ہیں آہستہ خفیہ پوشیدہ سری حضرت خباب آپ سے سوال ہوا بھی ائی شین کنتم تعریفونہ قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی زہر وناصر اے صحابی رسول یہ تو بتائیے کہ زہر اور عصر میں آپ کو پتا کیسے چلتا کہ حضور قرات فرما رہے ہیں اگو آشکانہ جواب سنو حضرت خباب فرمانجنے بِعِسْتِرَابِ لِحْيَةِ ہی سرکار کی مبارک داڑی ہلتی ہم صحابہ کو پتا چل جاتا حضور قرات فرمانجنے سبحان اللہ اگر صحابہ حالت نماز میں حضور کا چہرہ نہیں دیکھتے تو پھر پتا کیسے چلتا کہ حضور کی داڑی مبارک کھر رہی ہے سوال ہوا کیا صحابہ رسول یہ تو بتائیے کہ زہر اور اثر میں آپ کو پتا کیسے چلتا کہ حضور قرات فرما رہے ہیں صحابہ رسول کہتے ہیں بِعِسْتِرَابِ لِحْيَةِ ہی سرکار کی مبارک داڑی ہلتی ہم صحابہ کو پتا چل جاتا حضور قرات فرما رہے ہیں سبحان اللہ حضرت برار رضی اللہ تعالی نے حضور کے صحابی ہیں فرماتے ہیں حضرت برار ہم صحابہ حضور کے بیچے نماز پڑھتے ہم صحابہ حضور کے بیچے نماز عدا کرتے ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ حضور کی دہنی جانب کھڑا ہو ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ سرکار کی دہنی جانب کھڑا ہو کیوں تاکہ جب مصطفیٰ کریم سلام پھیرے سب سے پہلے میری نظریں حضور کے چہرے کی جانتے ہیں سبحان اللہ ادھر سلام پھیرتے کتنے سیکن لگتے ہیں ایک سیکن بھی نہیں لگتا پر صحابہ رسول بتانا چاہتے ہیں ہمیں اتنی دیر بھی گوارہ نہیں ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ سرکاہ کی دانی جانب کھڑا ہو کیوں؟ تاکہ جب حضور سلام پھیرے سب سے پہلے میری نظریں حضور کے چہرے کی زیارت کریں سبحان اللہ مبارک چہرے کا تواف میری نظریں کریں حضرت براسی روایت ہے آپ فرماتے ہیں ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے لا يحنو احد منہ زہرہ حتی نراہ قد سجادہ ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہم میں سے کوئی بھی اپنی پشت سجدہ کے لیے نہ چھکاتا جب تک ہم این حالت نماز میں حضور کو سجدہ کرتے دیکھ نہ لیتے اور حضرت براسی روایت ہے کہ صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے حضرت براہ کہتے ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے اور کوئی بھی اپنی پشت کو سجدہ کے لیے نہ چھکاتا جب تک ہم این حالت نماز میں حضور کو سجدہ کرتے دیکھ نہ لیتے حضور کو سجدہ کرتے دیکھ نہ لیتے صحابی رسول کہتے ہیں ہمیں حضور کی قرات کا زہر اور حصل میں پتہ ہی نہ چلتا جب ہم یہ دیکھتے کہ حضور کی مبارک داڑی ہر رہی ہے سب تو افصال عبادت نماز سب تو افصال عبادت نماز اچھو کیا کوئی سب تو افصال عبادت نماز اور نماز میں حضور کے صحابہ سب سے افصال عبادت نماز نماز میں حضور کے صحابہ گویا صحابہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے افصال عبادت نماز کے اندر ہماری حالت اور قیفیت یہ ہے کہ این حالت نماز میں عبادت خدا بھی ہوتی رہے زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی ہے نارا نارا رسال نارا رسال نارا رسال نارا ہیدری ہیدری ہم پیار نبی کے نجبال نبی کے غمخور نبی کے سیدی مرشدی شا نبی شا نبی صحابہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ این حالت نماز میں ہماری حالت اور کیفیت یہ ہے کہ این حالت نماز میں عبادت خدا بھی ہوتی رہے زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے عبادت خدا بھی ہوتی رہے دید مصطفیٰ بھی ہوتی رہے رازی وچر ازادے رہیے ایدوں ود شجاعت کیڑی ہر دم کریے ذکر مہیدہ ایدوں ود حکایت کیڑی یارد کوچے آئیے جائیے ایدوں ود ریاست کیڑی آزم یارد وندے رہیے ایدوں ود عبادت کیڑی جس تھیلے پر حکومت کی مہرنک جائے جس تھیلے پر حکومت کی مہرنک جائے اس میں سے سامان کوئی نہیں نکال سکتا جس تھیلے پر حکومت کی مہرنک جائے اس میں سے سامان کوئی نہیں نکال سکتا جس دل پر جس کل پر عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کی مہر لگ جائے اس میں سے ایمان کوئی نہیں نکال سکتا جس دل پر جس کل پر عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کی مہر لگ جائے اس میں سے ایمان کوئی نہیں نکاح سکتا جس جگہ پر درد ہو وہاں پر دوا پہنچ جاتی ہے درد ہو پاؤں میں پینا ڈال کی گولی مو سے کھاؤ اس درد والی جگہ پر پہنچ جائے گی جس جگہ پر درد ہو وہاں پر دوا پہنچ جاتی ہے درد ہو پاؤں میں پینا ڈال کی گولی مو سے کھاؤ اس درد والی جگہ پر پہنچ جائے گی جس جگہ پر درد ہو جہاں پر درد ہو وہاں پر دواب پہنچ جاتی ہے جہاں پر عشق ہو وہاں پر یار پہنچ جاتا ہے نارا رسالہ نارا رسالہ نارا رسالہ نارا حیدری حیدری بڑے لکھیں تُسیہ حباب تشریف فرماؤ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی دوسری کتاب دا تُسیہ نام جان دیو کہ الادب المفرد موضبی چوئے ایک حدیث پاک پیش کرنا سرکار کے سرکار دوالم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ظاہری طور پر سرکار کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضور کے وسال کے بعد سرکار کے ایک صحابی ان کی مبارک آنکھوں کی بینائی چلی گئی حضور ایک صحابی حضور کے وسال تو بات پردہ فرمان تو بات انہ دی مبارک اکھان دی بینائی چلی گئی صحابہ اکرام انہ دی آیادت واسطے آئے کیا اس صحابی دہ حال احوال پوچھ کے آئیے جنہ دی مبارک اکھان دی بینائی چلی گئی ہے جو تو صحابہ انہ دی آیادت واسطے آئے جو صحابی کہنا گیا ہے میرے محبوب کے غلاموں میں تو آنکھوں کو اس لیے چاہتا تھا تاکہ ان آنکھوں سے حضور کا مبارک چہرہ دیکھیں سبحان اللہ سرکار کے ایک صحابی ان کی مبارک آنکھوں کی پینائی چلی گئی صحابہ ان کی آیادت کے لیے آئے جب صحابہ ان کا حال احوال پوچھنے کے لیے آئے وہ صحابی کہنے لگے ہیں میرے محبوب کے غلاموں میں تو آنکھوں کو اس لیے چاہتا تھا تاکہ ان آنکھوں سے حضور کا مبارک چہرہ دیکھیں سبحان اللہ اب چونکہ سرکار ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہیں حضور اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں وہ صحابی کہنے لگے کہنے لگے آپ چونکہ سرکار ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہیں اللہ کی قسم مجھے حرن کی آنکھیں بھی مل جائیں مجھے کوئی خوشی رہی مجھے حرن کی آنکھیں بھی مل جائیں مجھے کوئی خوشی رہی مجھے خوشی تب تھی جب ان آنکھوں سے مبارک چہرہ دیکھا کر سرکار کا مبارک چہرہ دیکھتا تھا ایک کے خرف سجن دین آدھا سنتصتہ وچ قرآن هردم یاد سجن بچھ رہنا سڑے ہو برد گیانے صورت یار دی وندیا رہنا اے ہو سب املادی جانے آزم ساڑا دین کی پچھرائیں ساڑا اے ہو دین یا نبی غلام ہے غلام ہے حضور کے غلام ہے تنفیدہ جافیدہ شاہ محمد مصطفی تنفیدہ جافیدہ شاہ محمد مصطفی قبول ہوئے یا خدا سادہ عشق مصطفی وغیر عشق مصطفی سندگی ہے بے مزا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی ایک اللہ کے ولی ایک اللہ کے ولی ساٹھ برس مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے آتے رہے اللہ کے ولی سٹھ سال مکہ پاک تو مدینہ پاک سرکار دی بارگاہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے واسطے آندے رہے ایک سال نہ آسکے نہ آسکے مکہ مکرمہ بیٹھے سن کے غنودگی آئی غنودگی آئی جس سرکار سامنے جلوہ گر ہو گئے اللہ اللہ سرکار نے اے میرے غلام لم تذرنا فذرنا کا اللہ اے میرے غلام تو ہماری زیارت کے لیے نہ آسکا ہم تیری ملاقات کے لیے آگئے ہماری زیارت کے لیے نہ آسکا ہم تیری ملاقات کے لیے آگئے جس چگہ پر درد ہو وہاں پر دواب پہت جاتی ہے جہاں پر عشق ہو وہاں پر یار وہاں پر دواب پہت جاتا ہے اللہ 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 آمین آمین عظیم سفر دے جارے نے اللہ پاک سفر مبارک فرمائے آمین سبحان اللہ آمین ان مقدس مقامات اتے دواما اپنی بارگاہ وچھ قبول فرمایا اکنا مصر درین والا مصری عاشق سرکار تے مواجہ شریف تے حاضر ہویا نا تے مبارک جالیاں نو برکتواہ سے ہتھ لایا برکتواہ سے مس کی تا ہتھ لایا تے اوہ سمجھ آرہی جی بھی بچھلے ہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت مصر درین والا مصری عاشق روزہ رسول تے حاضر ہویا تے سنیری جالیاں نو برکتواہ سے مس کی تا ہتھ لایا تے اوہ دیوٹی دے موجود بندہ کہنے لگا اشتب تک ہی ہے لیکن اوہ عربی بچے اشتبگی بھی کہہ دیں دیں جڑی روز مرادی عربی ہے تے اوہ کہنے لگا اشتبگی من الحدید نعوذ باللہ اوہ مصر درین والا مصری عاشق سی انہیں سرکار کے مبارک جالیاں جیسے سنی کرنا ہے برکت لی ہاتھ لایا مس کی تا جو ڈیوٹی دے موجود بندہ کہنے لگا اشتبگی نعوذ باللہ اشتبگی من الحدید کہنے لگا تُو لوہے سے کیا چاہتا ہے نعوذ باللہ تُو لوہے سے کیا چاہتا ہے اوہ مصری عاشق سی کہنے لگا اشتبگی من الحجر الاسود فی القعبہ اللہ اگر حجرِ اسود قعبت اللہ کے اندر فائدہ اور برکت دے سکتا ہے تو وہ مبارک اور پاک جالیاں جو رسول اللہ کے کورمر مائیت میں آگئی وہ بھی ہم عاشقوں کو فائدہ اور برکت دے سکتی ہے ناری صالح ناری صالح ناری صالح ناری حیدری ایک انا دے بلی ایک انا دے بلی حرمِ نبی ویچ مسجدِ نبی ویچ مدینہ پاک پیچ حاضر سن تے گمبہ دے خجرانو ٹک ٹکی لگا کے بیکھ دے پہنے ایک انا دے بلی مسجدِ نبی ویچ بیٹھے نے تے اللہ دے بلیاں دے انداز نرالے جدہ گانا حد کے بے شک ایک انا دے بلی مسجدِ نبی ویچ بیٹھے تے گمبہ دے خجرانو ٹک ٹکی لگا کے بیکھ دے پہنے کنیکشن ملی ہے تار ملی ہے اوہ ڈیوٹی دے موجود بندہ آیا انہوں نے بزرگانو گھٹنے تو پھڑیا گھوڑے تو پکڑیا تے کعبہ وال موڑ کے کہنے دا ہے کعبہ ہونا کعبہ ادھر ہے بزرگو کعبہ ادھر ہے بابا دی پھر موڑ گئے تے پھر گمبہ دے خجرانو ٹکھن لگ بے اوہ ڈیوٹی دے موجود بندہ انہیں پھر بابا جنہوں گھٹنے تو پھڑیا پھر کعبہ وال موڑ دیتا تے کہنے دا ہے کعبہ ہونا بزرگو کعبہ ادھر ہے بابا جی پھر موڑ گئے پھر گمبہ دے خجرانو ٹکھنے شروع کر دیتا اور ڈیوٹی دے موجود بندے نے تیسری مرتبہ پھر پکڑیا گھٹنے تو تے کعبہ وال موڑ کے کہنے دا ہے بزرگو کعبہ ہونا کعبہ ادھر ہے وہ اللہ دے ولی پھر موڑ گئے تے فرمانے نے بھیڑیا جسم نو موڑنے دل نو موڑ کے ایک کی خرف سجن دے نا دا ایک کی خرف سجن دے نا دا سنو دشتہ وچھ قرآن ہے ہر دم یاد سجن وچھ رہنا سڑے ہو ورد گیانے سورت یار دی وندیا رہنا اے ہو سب امنادی جانے آزم سڑا دین کی پچھلائیں سڑے ہو دین کی پچھلائیں ایمانے ناری سالے سوداللہ ناری سالے سوداللہ ناری سالے ناری حیدری ہم پیار نبی کے نجبال نبی کے گمپار نبی کے سیدی مرشدی جانبی سیدی مرشدی جانبی غلام ہے غلام ہے حضور کے غلام ہے غلامی رسول میں باد بھی قبول ہے تنفیداد جانفیداد جان محمد مرسطفی عاشقو اللہ اکبر یا رسول اللہ دنیا دی اگ دوزخ دی اگ تو دن بھی ستر دفعہ ڈر دی ہے دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے دن میں ستر مرتبہ ڈرتی ہے اور دوزخ کی آگ اس نور سے اس عشق سے اس تپش سے اس کشش سے ڈرتی ہے جو بندہ مومن کے دل کے اندر ہے حدیث مبارکہ وچھے کہ بندہ مومن جب پل سراد پر سے گزرے گا تو آواز آئے گی فَإِنَّا نُورَ اکاتفہ اللہ بھی اے بندہ مومن ذرا جلدی گزر تیرے سینے کے اندر جو عشق الہی عشق رسول کا نور ہے اس سے میری دوزخ کی آگ بج رہی ہے اے بندہ مومن پل سراد پر سے ذرا جلدی گزر فَإِنَّا نُورَ اکاتفہ اللہ بھی تیرے سینے کے اندر جو عشق الہی عشق رسول کا نور ہے اس سے میری دوزخ کی آگ بج رہی ہے اوہ نور اوہ تپش اوہ کشش ہر چیز دیاں دکاناں نے میں کہنا ہر چیز کی دکانیں ہیں لوہا ملتا ہے لوہ کی دکان سے سونا ملتا ہے سونے کی دکان سے چاندی ملتی ہے چاندی کی دکان سے عشق ملتا ہے عشق دکان سے نالا کو بھی عشق ملتا ہے عشق دکان سے جتے کوئی صاحبیں نسبت اللہ دا بندہ بیٹھ جائے وہ جگہ عشق دی دکان بن جاتی ہے ہر بندہ آتا ہے اپنی طلب کے مطابع پڑیاں لے کر جاتا ہے جس جگہ پر کوئی اللہ کا ولی صاحبِ نصبت بیٹھ چائے وہ جگہ عشق کا مرکز بن جاتی ہے عشق دکان بن جاتی ہے عشق دیاں دکانہ کیڑیاں نے لاہور داتا علی حجمیر عشق دی دکان بابا جی خادم حسین رسوی عشق دی دکان خاجہ مولودین چشتی حجمیر عشق دی دکان خاجہ اسیالوی عشق دی دکان محر علی شاہ عشق دی دکان بن جماعت علی شاہ عشق دی دکان خاجہ اسیالوی عشق دی دکان خاجہ اجمیر عشق دی دکان خاجہ نور محمد چراہی عشق دی دکان نارا رسالے نارا رسالے اللہ 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 تمام تمام لاہوریانو چراہیانو سنگیانو ساتھیانو شبہ ویدان یکم اکتوبر دی بہت بہت مبارک بات جناب مبارکہ صاحب حسانے بابا جی اقبال نے سارے سنگیانے بیٹے ہو سارے سنگیانے جتنے تسی تشریف لے آئے ہو سارے سنگیانے شدرے والے لاہور والے اگر صاحب دے نام لوہاں پھر بڑا وقت چاہیدہ مختصر تو انو سارے انو مبارک بات وڈے دوما پیران دی قبلہ عالم پیر سید عابد حسین شاہ صاحب قبلہ عاشقہ پیر سید عجاز حسین شاہ صاحب انہ دی پنجاس سالہ مینطے اور بزرگانے چورا شریف جی صدیان دیئے مینطانے کاوشانے لکھا لوگ اس اجتماع بچا کے دنیا داری جس گندگی دلدل چو نکل کے سرات مستقیم والوں درخ موڑ گئے رسول اللہ دے سچے سچے ظاہری باطنی غلام بن گئے لکھا لوگ ہر بندے کو لو پوچھو وکری کرامت وکری گال سنائے گا ادھا ظاہر باطن کمیں بدلیا کمیں مرادہ پوریاں ہویا کمیں بے اولادان اولادیں نری نہ ملی کتوں پکڑ کے پیرہ نے کڑی سائٹے لگا دیتا اور اس اجتماعات میں اتتے ہیں تو ساں سارے ہم بغیر ڈاک تو اس طفح بہت محنت کی تھی سابنو مبارک بات آئندہ سال اس مشن نو ہور مضبوطی نہ لے کے چلنے آئندہ سال انشاءاللہ ہور زیادہ محنت کرنی ہے ہور زیادہ کافلیان جنہ علاقے ہیں جو بسا آئندہ سال کوشش کرنی ہے جیتھو ایک نکلی ہو تو دو بسا نکلن جیتھو دو آئندہ ہو تو چار نکلن سارے سنگیانو شبہ ویدان دی مبارک بات اور آئندہ سال ہور زیادہ محنت کرنی ہے سالانہ پروگرام لاہوردہ پچھلے سال مئی وچھو ایاسی آسفہ مئی وچھو ایاسی لیکن نہیں ہو سکیا اگے کی تے ان تھوڑا جہور اگے کوشش انشاءاللہ ہوگی کہ گیارویں مہینے نومبر وچھ انشاءاللہ پروگرام ہوئے اتا اللہ چرائی صاحب صوفی غلام نبی صاحب تیار رہے ہو سٹارٹ انشاءاللہ اتو ہی لمانگے اے جڑا جمعہ آ رہے ہیں دوستان شریف پورے پڑھ لینا انشاءاللہ گیارویں والا بزار دروغہ والا شریف پورے اوٹھے جمعہ ہو رہے ہیں جڑا جمعہ پرسوں آ رہے ہیں سب دوستان جمعہ تل مبارک کی انشاءاللہ شریف پورے پڑھنا ہے اور اللہ تے فضل نال شکر گار دے وچھ انشاءاللہ سنیاری جمعہ تل مبارک ہو رہے ہیں اس تو اگلا جمعہ تل مبارک بہاول پور ہو رہے ہیں جی دوسرا ادھر شکر گار لیسر وچھ ہوئے گا جڑے جمعہ جدروں جدروں قریب ہو سارے جمعہ اپنے پینا دے نال پڑھے ہو جے اے جمعہ لاہور یعنی شریف پورے انشاءاللہ پڑھنا ہے جنا دوستانے نسبت قائم کرنی ہے جڑے اندر کہہ رہے سو جنا دے نسبت قائم کرنی ہے میرے نال پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ محمد رسول اللہ لا الہ محمد رسول اللہ لا الہ محمد رسول اللہ توبہ استغفار توبہ استغفار میں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دی طرف ہوں توہنو اس میں ذات اللہ دی اجازت دیتی توسا قبول کیتی قبول اے جی میں سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دی بیعت قبول کیتی قبول اے جی دوستو توہڑا تعلق چورہ شریف نہ لے توسی جان دیو چورہ شریف سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دیو درگائے خانکائے کہ جتنے بھی اے روحانی سلسلہ نقش بندیہ دی آستانے نے علی پور شریف پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری امیر ملت سانی لا سانی علی پور شریف آلو محار شریف مرادہ شریف باولی شریف نتھیال کرتو پنڈوری دیوہ ایدگاہ شریف والے غرص جتنے بھی بڑے بڑے آستانے نے گدیاں نے سب دی چھولی وچ فیض چورا شریف تائیے کوئی ڈائریک چورا شریف دا مرید دے کو جگو چورا شریف دے مرید نہ دے مرید نے سب تو بڑے آستانے نال تعلق ہو گیا کوئی پوچھے کی دے مرید کہنا چورا شریف دے نماز بنگانا ادا کرے ہو ہر نماز صبح ایک تصویح اللہ ایک تصویح احیو یا قیوم پہلا سبق ہر نماز صبح ایک تصویح اللہ ایک تصویح احیو یا قیوم جڑے پہلی دفعہ مرید ہوئے ہوئے خلیفہ صاحب نام لکھنگے سٹیج کے آ کے اپنے نام پتے لکھ پاؤ اپنے پیر خانے دا شجرہ شریف اور کارڈ نال لے لگو سب دوست بیٹھو جی میں دعا کرنا دعا تو بعد پھر نام لکھوائے ہو لنگر دا انتظام میں سب دوست لنگر کر کے جائے ہو آمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم مولا کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ محفل پاک اپنی بارکہ وچھ قبول فرما صاحب خانہ نے ادران چراہی سلمان چراہی دیگر برادران نے احتمام انتظام کی تا اپنی بارکہ وآلہ وسلم دا صدقہ اس اجتماع وچھ اگر کوئی بے اولاد دے ان اولاد دے نرینہ عطا فرما کرزداران و کرزیاں تو نجات عطا فرما بیماران و شفائی کاملہ عطا فرما بے ہدایتان و ہدایت عطا فرما جو بھی کوئی جائز دلی تمنہ مقصد مرادہ نے کہایا سب دے جائز دلی تمنہ مقصد مرادہ پوریاں فرما مولا کریم سب سنگیاں نو اپنے مرشد خانے دی ہور محبت ہور وفا پیارے آقا کریم علیہ السلام دا عشق نصیب فرما ادران صاحب سفر تے روانہ ہو رہے مولا اے عظیم سفر مبارک سفر مولا حبیب دا صدقہ حاضریاں قبول فرمائیں مولا خیر نال جان خیر نال سلامتی نال حاضریاں دین خیر نال واپسی نصیب فرما وصل اللہ تعالیٰ لحبیبہ سیدنا و مولانا محمد مولا آلہ و صحابہ اجمعین برحمت کا یار حمر رہے مصطفی جانی رحمت بلا قو سلام شمع بز میں ادایت ڈالے دین قلب میں عظمت مصطفی مصطفی ڈالے دین قلب میں عظمت مصطفی سیدی عالی حضرات پہلا کو سلام جس نے خط میں لوبوت پہ پیرا دیا جس نے خط میں لوبوت پہ پیرا دیا ایسے خادموں کی خدمات تیلا کو سلام اسلام سلام ستے کہے آلِ رسول یہ سلام آج لانا ہو قبول حسنتم و فی اللہ آخرتی حسنتم و فکر آزاب النار مولا اپنے پیارے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ عدنان صاحب دی بیٹن و عظیم بارگاوی جو صحت عطا فرما آمین شفائی کاملہ عطا فرما عمرِ دراز عطا فرما حبیب دا صدقہ محبوب کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ عظیم بارگاوی جو صحت شفائی کاملہ عطا فرما و صل اللہ تعالی لحبیبی سیدنا و مولانا محمد ازموال آرلہ و صحابہ اجمعین برحمت کا یا رحم الراحم میں ذکر پاک اللہ 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 ڈاللہ 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 اللہ 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 انشاءاللہ جامعہ مسجد فاروق اعظم گیاروی والا بازار بسی موڑ دروہے والے سب دوستان جمعہ ہوتے پڑھنے انشاءاللہ شریپور اعداد پروگرام ہو جائے گا باقی پر جنہ باڑھے پروگرام میں اوپ در بدانی باہر انشاءاللہ مولا جو کلام پاک اسی پڑھے آئے ساڑھے پڑھن دے مطابق نہیں اپنی شان رحیمی اور کریمی دے مطابق اس دے اٹھے جو تو عجر و ثواب عطا فرمو ثواب حضور نبی پاک صاحب اللولاق جناب حضرت احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم کریم رحیم بارگاویج توفتن حدیعتن عقیدتن نظرانتن پیش کرنے شرف قبولیت اطاف فرما حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تفیل سرکار دی ساری امتنو استا ثواب درجہ بدرجہ پیش کرنے قبول و منظور فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تفیل اس کلام پاک دا ثواب عبد الرزاق صاحب مرہوم کمال یوسف صاحب مرہوم انہ دی عروانو پیش کرنے قبول و منظور فرما حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تفیل انہ دے درجات پیش بلندیاں اطاف فرما انہ دیا کبرانو اپنے نور دینا المنور فرما انہ نو صبر جمیل اطاف فرما مولے کریم انہ نو میدان محشر ویج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قرب آپ جی شفاعت نصیب فرما وصل اللہ تعالیٰ لحبیبی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ اجمعین برحمت کا یارحم الراحمین انہیں ملاقات کرنی اندر ملاقات کرنا وہ پھر لنگر کر کے جائے اللہ ی اللہ سارے سنگیئے اپنی اجیبان دا موبیلہ دا خیار رکھو اللہ ہو 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 اللہ سبحان اللہ سارے سنگین لنگر خاک جائے سارے سنگین لنگر خاک جائے لنگر نفسی اندرام سارے سنگین لنگر خاک جائے